اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں آج کے زمانے میں لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں نینے بیماریاں لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں کچھ غلط کھانے پینے کی وجہ سے اور کچھ ہمارے گناہوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے گناہوں کا وبال ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ایسی ایسی بیماریاں آج کے زمانے میں پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے باپ داداؤں نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا اللہ کے نبی کی وہ حدیث صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اگر زنا کروگے تو ایسی ایسی بیماریاں تمہارے اندر پیدا کر دی جائیں گی کہ جن کے بارے میں تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا تو انسان کو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں انہی میں سے ایک بیماری ہے ہارڈ کی بیماری دل کی بیماری دل کے جو مریض ہیں وہ بہت موٹا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے علاج کراتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے اگر وہ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو میرا تجربہ ہے میں نے کئی لوگوں کو یہ استعمال بھی کرایا ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ انہیں بہت بڑا نفع حاصل ہوگا یہ ہمیں پانچ چیزیں لینی ہے نمبر ایک سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ ایک کلو ادرک ایک کلو لسن ایک کلو لیمو پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو اور شہد دو کلو ان سب چیزوں کا عرق نکال لیں سیب کا سرکہ دکان سے لے لیں یا سیب لے کر اس کا رس نکال لیں لیکن بہتر سیب کا سرکہ ہی رہے گا سیب کا سرکہ اور لسن ادرک ایک کلو لے کر اس کا پورا جوس نکال لیں اور لسن ایک کلو لیں اس کا بھی جوس نکال لیں آدھا کلو لیمو لیں اس کو بڑھا ترہ اچھی طرح سے نچوڑ لیں اور دو کلو شہد لیں ان پانچوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں اچھی طرح سے ملالیں اور ملانے کے بعد ان کو ہلکی آنچ پر ایک مرتبہ اُبال لیں ان کو چولے پر رکھ کر یا گیس وغیرہ پر رکھ کر ایک مرتبہ اُبال دے دیں اس کو اُبال لیں ایک مرتبہ اس کو اُبال لیں اور پھر تھنڈا کر کے شہد کو اس میں ملالیں یعنی یہ سب چیزیں ملانی ہیں چاروں چیزیں سیبکہ سرکہ ادرک لسن اور لیمو یہ چاروں چیزیں ملانی ہیں اور ملانے کے بعد ان کو ایک اُبال دینا ہے ایک اُبال آنے کے بعد اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اتارنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا کر کے جو ہمارے پاس دو کلو شہد ہے وہ شہد ہم اس میں ملا لیں گے اچھی طرح سے ملا لیں ملانے کے بعد اس کو ہم رکھ لیں گے اور دو چمت صبح اور دو چمت شام یہ ہمیں استعمال کرنی ہے اگر ہم اس کام کو کریں گے دل کے مریضوں کو یہ چیز استعمال کرائیں گے تو اس کا نفع اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے اگر آپ اس کام کو کریں گے تو امید ہے کہ آپ بہت بڑے نفع بہت بڑا نفع حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ لے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ